مشہور جوڑیاں ابھی میدان میں نہیں اتری تھیں یہ نامور کھلاڑی اپنے دوستوں اور عقیدت مندوں کے گھیر میں کھڑے اس شدت سے تیل چڑھوا رہے تھے کہ ان کے جسموں کی ڈھلتی دھوپ کی چمک نے بلکل تامبے کا سا رنگ لے لیا تھا پھر یہ کھلاڑی بھی میدان میں آئے انہوں نے بچتے ہوئے ڈھولوں کے گرد چکر کاٹے اور اپنی اپنی چوکیوں کے سامنے ناچتے کودتے ہوئے بھاگنے لگے اور پھر آنن فانن سارے میدان میں ایک سرگوشی بھمر کی طرح گھوم گئی مولا کہاں ہے یہ ٹیربل ٹیربل اردو ریڈنگ جو میں نے کی ہے یہ کی ہے گھنڈاسا کی مولا جٹ کی کہانی کا اختتام مولا جٹ کے کاپی رائٹ کی کانٹروورسی یا مولا جٹ اور نوری نت کہاں سے آتے ہیں ان سب کی کہانی انتہائی دلچسپ ہے حیرت انگیز بھی ہے کیونکہ یہ آتے ہیں ایک لیڈ سکسٹیز ارلی سیونٹیز میں لکھے ہوئے نوولٹ یا شورٹ سٹوری سے جو کہ مشہور شاید احمد ندیم قاسمی نے لکھی تھی ہماری لٹری تاریخ میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ یقین نہیں آتا کہ ان لوگوں نے وہ لکھی ہے جیسے کہ امجد سلام امجد جنہوں نے محبت کی ایک نظم لکھی گزرتے دریا سمندروں میں سفر کروں گا اور بڑے خوبصورت استیاروں کے ساتھ انہوں نے محبت کی ایک نظم لکھی وہیں امجد سلام امجد نے کتوں کی لڑائی پر بیسٹ وارث بھی لکھا ایٹ دی سیم ٹائم احمد ندیم قاسمی کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں ادھر جاؤں گا ایمیزنگ احمد ندیم قاسمی بہت سارے ایوارڈز جیتے انہوں نے انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی جو کہ کسی حد تک آپ سمجھیں کہ جو سکسی فائف کی جنگ ہوئی تھی اس کے بعد زیا کا جو پاکستان تھا اس میں موجود جو ایک پیٹریارکل وائلنس تھی اس کا ریفلیکشن کہہ لیں مختلف اس پہ تجزیعیں ہیں اور مختلف اس پہ باتیں کی ہیں علی کپاڈیا صاحب جائے بڑی اس پہ انگریزی اخبارات میں مضمون لکھیں انہوں نے ان کا کہنا ہے کہ مطلب احمد ندیم قاسمی ہیومنس تھے اور ان کی بات سے مولا جنگ کی بات نکلنا ایک بڑی تاجب کی بات ہے کیونکہ یہ کہانی مولا جٹ کی ہے احمد ندیم قاسمی کی نہیں تو ہم اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اس ٹریلر کی طرف جو کہ ہے لیجنڈ آف مولا جٹ کا اچھا ابھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح میں نے یہ مشہور جوڑیاں بھی میدان میں نہیں اترہی تھی تیل تامبے کا رنگ اختیار کر لیا تھا you must have noticed کہ کس طرح ایک بہت graphically enriching کہانی ہے مولا جٹ کی it depends a lot on the visuals ایک animated ہے ڈھول کے اردگر ناج ہو رہا ہے اور deep down inside یہ کہانی ہے innocence کی یہ کہانی ہے بدلے کی یہ کہانی ہے revenge کی یہ کہانی ہے معصومیت کی اور یہ کہانی ہے اس بدلے کی جو نسل در نسل چلتا ہے and basically the price you pay for vengeance اگر ہم اس کو philosophically دیکھیں اس کے اندر یہ کہانی جو میں نے ابھی پڑھی یہ ریختہ بھی موجود ہے اور جگہوں پہ موجود ہے آپ پڑھیں اس کو اسی کہانی سے ہی ان سب چیزوں کا جنم ہوتا ہے ان characters پہ loosely based پہلی دفعہ mid late 70s میں وحشی جٹ آئی اور اس کے بعد باقی فلمیں آنا شروع ہو گئیں dialogue سب کے ناصرد عدیب نے لکھے تھے جنہوں نے اس legend of مولا جٹ کے بھی dialogue لکھے ہیں اور ساتھ آپ کے پاس سرور بھٹی صاحب تھے جنہ نے وہ فلمیں ساری produce کی تھی اس وجہ سے the legend of مولا جٹ کہ ایک بہت major copyright trial آپ اس من سب پارٹیز کا ہوا which I feel I've heard it ended up in a settlement اب یہ سارا پس منظر بتانا آپ کو کیوں ضروری تھا لوگوں نے کہا ہوگا کہ رافے بھائی ہم آئے تھے یہاں پہ trailer کی knowledge لینے کے لیے اور trailer کو دیکھنے کے لیے اور trailer کے بارے میں آپ کے reaction اور آپ کی expressions جاننے کے لیے دیکھئے trailer کاٹنے کا تو بلال لاشاری expert ہے بلال لاشاری سے میری سلام دعا ہے ملاقات بھی ہے in fact 2016 یا 15 کی بات ہے ایسے ہی ہے شاید پندرہ کی بات ہے بلال لاشاری کراچی آئے تھے اور انہوں نے مجھے پہلی دفعہ مولا جڑکا 2D art اپنے فون پہ دکھایا تھا اور تب ہم نے C.V.U. کے دعا ریسٹورانٹ پہ بیٹھ کے متن کڑائی کھائی کھائی تھی خود جا کے بوٹیاں بنوائی he was also big on متن مجھے I'm not sure if he's still big on that اور وہاں پہلی دعا مجھے 2D art دکھایا تھا اور وہ اس چیز کا تھا وہ جو ایک ارینہ کا سین نہیں ہے کہ فواد چودری ہے فواد چودری look see what has happened the change in times no one remembers فواد خان everyone remembers فواد چودری so فواد خان اور پھر حمزہ علی اباسی and you know he spoke about the transformation پھر مجھے یہ کی انٹیو میں بتایا تھا کہ multi million ڈالر production ہے اور جب میں نے ٹریلر کو دیکھا تو جی بالکل پیسہ وصول ٹریلر ہے the trailer has everything the trailer is very impressive very well choreographed very well edited gives you enough reason to go to cinema again and again and again اور اس ٹریلر میں سب سے important وہ چیز ہے جو ہمارے آڈینسز کو پسند ہے کہ ہمارے ہاں کے ہیروز کچھ ایسا extraordinary کریں جو دنیا بھر کے ہیروز کرتے ہیں جو ٹوم کروز کرتا ہے جو رجنی کاند کرتا ہے جو یہ سارے بڑے بڑے ہیروز ہیں we like to see ourselves doing that which i think was one of the major reasons which why وار کا trailer was the last most memorable trailer جو ہمیں یاد ہے کہ وار اس میں بہت سواب action agent کی طرح پسٹل میں سوٹس میں لیدھر جیکٹس میں تھے you could have never imagined someone like any pakistan hero let alone shan for that matter to go through that transformation so full credit to bilal lashari for editing the trailer for the special effects in the trailer کہانی بڑی interesting ہے cast بڑی powerful ہے اور ایک اور چیز جو ہمیں اس پوری چیز کو زہن میں رکھنی چاہیئے when viewing the trailer is کہ bilal lashari always edits great tellers اور honestly میں وار کو دیکھنے بعد بڑا disappoint ہوا تھا فلم کو کیونکہ وہ اتنی اچھی نہیں تھی جتنا اچھا trailer تھا اور وہ جو trailer کا مسئلہ ہے جس وجہ سے مجھے تھوڑی سی مکس فیلنگ ہیں ابھی فلم سے related کے وہ ہمارے 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 تھوڑا اندرولمنگ لگتی ہے I hope Bilal has saved something for the last میں فارس کو بھی دیکھ لیا مہمہ کو بھی دیکھ لیا مہرہ کے بڑا پاورفل پنجابی one-liner slow-mo میں دیکھ لیا and you know I have this very very strong feeling and I hope it is true کہ Mahira will shine in this small role more than she has shined in any of her films before and I hope 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 it is true because Mahira khan deserves a very good film character which doesn't get my analysis in my life I also feel like Hamza was her peak performance and film has always more she is terrible at picking scripts only she can tell that so those things are you have exaggerated emotion and Fabaad khan and Fabaad khan chatt or Gujaranwala around rural areas where all the characters are based and an angry middle-aged man angry young man is middle-aged man who believable is less because Hamza has been known for his bhaashan for his u-turns for all that it was easier for me to imagine him as Nuri Nath as compared to imagining Fabaad khan as Sultan rahi but it's still very very believable and beautiful thing that came in the trailer and I always say that Pakistan is the overall entertainment industry that owes everything to the Pakistani music scene Pakistan's music scene is a industry which is not a industry but it doesn't have the whole industry I don't have the whole industry Bilal Lashari claimed to fame Bujjal Beauty and the Beast video Sajni then Atif Aslam video then Mikaal Hasan chal bulia video he came to fame as a his claim to fame was often of a very very intricate and very you know a very different references leke a at the music videos Maherah Khan was a VJ Fawad Khan was a singer turned actor Ali Azmat is a singer turned actor Fariz Shafi is a singer turned actor and you want to see entertainment industry recently Urwa Hakeen was in news VJ Saira Shairoz VJ Maavra VJ Ayesha Umar VJ You name it and you will see that we music industry scene of how it has increased coming back to the legend of Maulajat I remember Belay Lashani told me in 2015 and he said in many present directions that Japan gave samurai films and Hollywood Westerners and ninja films and Shaolin and Kung Fu films but we didn't anything and Gandasa films were a missed opportunity In 2016 17 you think it parallel draw but I think that South Indian cinema and R.S. Rajmoli is a big thing which I think that Maulajat will an imprint of film fabric and social fabric and world but it will not be the same as Pakistan exporting its own version of a slasher film genre no I think the action and exaggerated emotion it could be Pakistan's answer to the exaggerated but entertaining South Indian cinema which I don't think is a bad thing I think the difference timing is the different people have seen another village which has a rare mineral war KGF KGF 2 people have seen very early and there have been blockbuster successes in Pakistan so I that that impact اگر تو یہ فلم پاکستان میں بزنس کر جاتی ہے دنیا بھر میں کرے گی اگر حمزہ فواد ماہراد they have a huge following اور اس وقت دنیا میں اکٹوبر ریلیز is not like a heavy winter winter ریلیز میں خالصے اس وجہ سے بھی انہوں نے اکٹوبر لیا ہے کہ ایر نہ ہی ہو لیکن ہمیں دنیا میں وہ ٹائم مل جائے گے کم اس کم لوگ سنما جا رہے ہیں اپنے گھر میں یخ کے خرابے میں سرد میں جوڑ کے ایسے نہیں بیٹھے وہ جائے گا they will do a lot of business abroad but I am not sure کہ پاکستان میں یہ کتنا کر جائے گی اگر پاکستان میں یہ کوئی سات وات کروڑ پچپن کروڑ on a non-holiday کر جائے تو میں مانوں گا اس چیز کو all the Nareem Maniwala is distributing it who is a genius in the field so I have my fingers crossed on it my two cents the trailer looks really impressive it's very well choreographed but I still have mixed feelings ایک اور وجہ جس وجہ سے میں نے صرف ٹریلیر ریوی نہیں کیا I don't believe in ٹریلیر ریویز ٹریلیر میں کچھ اور آتا ہے ٹریلیر میں کچھ اور آتا ہے وہ تو مجھے جو لوگ ایڈوائیس کر رہنگا ٹریلیر ریوی کا ایک سین ہوتا ہے let's call it a ٹریلیر ریوی اس وجہ سے ہم نے اس کو ٹریلیر ریوی کا نام دیا I hope آپ کو یہ گنڈاسا فلم اچھی لگے گی I hope cinema اتنا چینج نہیں ہوا جتنا مجھے لگ رہا ہے and I hope this becomes a reference point for people to make extra ordinary films in Pakistan yes it will be a kind of a slasher film جس کو مطلب اس میں at least کلھاڑیاں ہیں خون خرابہ ہے گرافک وائلنس اور ایک اور چیز مزیدار دیکھیں Prince Censor Board اگر آپ یہ film ریلیز کریں گے تو یہ آپ ایڈلٹ ریٹنگ کے ساتھ ریلیز کریں گے کیونکہ صرف kissing اور سیکس کے سین وہ اپنا گرافک نہیں ہوتے وائلنس بھی گرافک ہوتے تو سنسر بورڈ I'll hold this on you اگر آپ نے کوئی سازش کی کیونکہ فلم کی پروڈیوسر کی بڑی جان پہ جان ہے I have my eyes on you till then see you guys for the next vlog take care خدا حافظ اپنا خیال رکھیے